السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پل پل میوات نیوز آج کی اس ویڈیو میں ایک مولانا کے ساتھ ہوئی تھگی اسی پر اس ویڈیو میں بات کریں گے کرپیا کر کے پلیز اس ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں اور پورا ضرور دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایک مولانا کے ساتھ تھگی کا معاملہ ہوا کہ اس کے پاس فون آتا ہے انجان نمبر سے اور اس سے کہتا ہے کہ امام صاحب میرے سیٹ اس دنیا سے جا چکے ہیں مر چکے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ مسجد کے اندر آپ کو کام کرانا ہے اور وہ آپ کی مسجد کی کہہ کر گئے ہیں تو مولانا کہتا ہے کہ ہاں میری مسجد کے اندر کام ہے مجھے اس مسجد کے اندر پتھر بچھوانا ہے تو اس کے لئے ساری اس کے مسجد کی ڈیٹیل جو جتنی فٹ چوڑی اور لمبی ہوتی ہے مسجد اس کے لئے ساری اس کے لئے بتا دیتا ہے اور وہ جس نمبر سے اس کے پاس کول آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ یہاں سے میں نے آپ کا پتھر لوڈنگ کرا دیا ہے اور گاڑ یہاں سے نکل چکی ہے لیکن جو یہاں لیور ہے وہ بددتی قسم کی لیور ہے اس لئے آپ وہاں سے پانسو اکیون روپے ڈلوا دیجئے تاکہ ان کا خرچہ پانی ہو جائے تو مولانا اس لالچ میں آ کر کہ مسجد کے اندر پتھر بچ جائے گا اچھی بات ہے اس لئے وہ اس کے لئے پانسو اکیون روپے ڈلا دیتا ہے پھر اس کا دو تین گھنٹے کے بعد فون آتا ہے کہ میں آپ کے لئے سفیز سمنٹ اور جو اس میں میٹر لگتا ہے اس کو بھی بھیجوا رہا ہوں آپ اس لیور کے لئے بھی نو سو اکیون روپے ڈلوا دیجئے تو پھر مولانا بچارہ اس لالچ میں آ کر اس کے لئے نو سو اکیون روپے بھی ڈلوا دیتا ہے لیکن اس کے پاس نہ کوئی پتھر آتا ہے اور نہ کوئی سفیز سمنٹ آتی ہے اس مولانا اس کی ویڈیو بنا کر اس ویڈیو کو وائرل کیا ہے اور اس ویڈیو میں اس نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ دھوکہ دھڑی میرے ساتھ ہوئی ہے اس لئے میں اس ویڈیو کی مادہم سے کہہ رہا ہوں تاکہ اور اماموں کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ یہ اس طریقے کا تھگی کا معاملہ نہ ہو اس ویڈیو کو بنا کر میں ان سب کو آگاہ کر آ رہا ہوں اس لئے میری اس ویڈیو کی مادہم سے اپیل ہے کہ پولیس پرساسن جو ایسے لوگوں پر سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے اور جو تھگی کا جو معاملہ چل رہا ہے میری ان تھگی والوں سے بڑے مودبانہ درخواست ہیں اور میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ کرپیا کر کے آپ مولانا اوپر تو کچھ تو ترس کھائیے جو مسجد کے اندر پندرہ سو روپے کی تنخواہ کو لے کر مسجد کا اندر گزارہ کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ ان کی گردن پر چھوڑی پھیر رہے ہیں کچھ تو شرم کرو کچھ تو لحاظ کرو کیونکہ جو امام پورے محلے کے لیے نماز پڑھا رہا ہو آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہو اور پھر بھی آپ انہی کے گردن پر چھوڑی چلاتے ہو آپ کو تھوڑی بہت شرم تو آنی چاہیے اس لئے میرے تھگی کرنے والوں سے اپیل ہے کہ آپ کرپیا کر کے اس تھگی کے کام کو چھوڑ دیجئے پولیس پرساسن سے میں ونتی کرتا ہوں کہ جو تھگی کر رہے ہیں ان پر اتنی کیڑی سخت کا روائی ہونی چاہیے تاکہ جو میوات کے اندر جو گندگی فیلی ہوئی ہے یہ بلکل ایک دم صاف ہو جائے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں ہم ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ